السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں خوبصورت دن میں میں آپ لوگوں کو خشاملیت کہتا ہوں میں اجناب اپنے یہ پیارے سے شیئر گجرات میں آیا ہوں واپس اور یہ میرا گاؤں ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہوگے میں پہلے بھی دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں تو مجھے ایک دو کمنٹس آئے تھے کہ آپ کنگنم ویلی کو اتنا پرسو جو ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یا کیوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کنگنم ویلی اسلام آباد کی تو کنگنم ویلی اسلام آباد یا میں بلو ورڈ کا بھی یا پارکوی سٹی پارکوی سٹی تو اسٹیبلش سوسائیٹی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی جو ذریعہ عبدالل مجید صاحب کی وہ بھی ایک اسٹیبلش سٹی ہے اسٹیبلش سوسائیٹی ہے تو اس میں جو بات کرنے والی وہ اس طرح سے ہے بلو ورڈ سٹی میں بھی ایریا بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں کلیم وہ ڈائی لاک کنال کا کرتے ہیں ڈائی لاک کنال کا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ لینڈ ہے اور جنور ان کے پاس لینڈ بھی ہے میں کسی بھی شخص کو ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے مطلب منع نہیں کرتا کہ یار یہ انویسٹ نہ کریں یہ فیوچر ہے ریل سٹیٹ پاکستان کے فیوچر ہے اس میں آپ انویسٹ کریں اور ہر صورت کریں اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی دیکھ پرک کے کہ یار کچھ مسئلہ مسائل نہ ہو تو اب ایک گریب بندہ ہے وہ فائل لے رہا ہے جس کی مطلب تین چار سالوں کی ملا گیا آمدن جو ہے وہ دس لاکھ بنتی ہوگی یا مطلب اس کی سیونگ بنتی ہوگی تو اس کے لئے تو ہمیں اچھا ہی گائیڈ کرنا چاہیے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں تو باقی ہمارے دروازے اپن ہیں جی بٹاریل سٹیٹ کے آپ کسی بھی طرح سے انویسمنٹ کرنا جائیں تو یہ ساتھا تھوڑا کیونکہ یہ ویلوک کی صورت میں ہے تو اس لئے میں یہ ساری بات بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ گاموں کے نظارے بھی دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں جیسے پجابی میں سروٹ کہتے ہیں یہ سروٹ اچھا تو وہ تو باقی پلورٹ سٹی کینگڈم ویلی پارکوی سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ کرنا چاہیں آپ 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 رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور گلورٹ کے اندر بھی ہیں باقی بھی تو ریال سٹیڈ کے تھوڑا سا پاوز کرتے ہیں اور تھوڑا سا گاؤں کی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں یہ چیک کریں اب ابھی حالانکہ سائیڈ پہ پیچھے روڈ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو شور یا وہ باقی چیزیں سنائی دیں گی لیکن یہ ایک عظیب سی وائب ہے اور جو ہم لوگوں نے ورڈ سنا ہوا نا انگریزی کا ورڈ عجیب وائب ایک پیس فل وائب آتی ہے بتا لگتا ہے کہ واقعی آپ کو ایک پرسکون انوائرمنٹ میں ایسی عدی سڑک جو ہے وہ جاتی ہے گجرات کو لیکن ایک ہے چلیں لگی آتی اوان شریف روڈ یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پچھلے دس سالوں میں سنگڑ کر بالکل زیرو پہ آ چکی ہے اس کی وجہات میں سب سے پہلی وجہات یہ ہے کہ سرکار اس میں ہر بندے کے بعد ایک تو اپنا بائیک آ چکا ہے اور دوسرا یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جو سروس ہے نا وہ اس کی کوئی کوالٹی اور سٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سہولت ہے وہ پری ٹرائول کر لیتے ہیں لے گے نا وہ بھی کاریبا کافی سوڑی سوڑی چکا ہے معاملہ ہر آگ ایک بار سب آئی کھا چکے تو دوسرا جو چیک کر رہے ہیں یہ جو تو پنجاب سے ہیں ہنڈیا ہنڈگان پنجاب یہاں پنجاب بھی جانتے ہیں لیند آئی ہیں چڑھا تھا پنجاب اسی پتا نہیں لیند ایسی چڑھا دیا لیا لیا ہے تو گندم کی بواہی اس طرح ہوتی ہے اس پر بھی کبھی بات کریں گے ہوں میں ریل سٹیٹ کا سلسلے میں یہ چینل بنایا ہے اور بھی لوگیں گے اور سارا کوشش کے لوگوں کو گائیڈ کریں پازیٹیو وائب دکھائیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہر چیزیں مجھے موٹیویشن سپیکر ہی نہ میں بن جائے تو سرکار یہ جائے جائے کر رہے ہیں اب اس کے اندر یہ بن رہی ہے کیاریاں کیاریوں کے بعد یہاں پر بیج بویا جائے گا اور باقی ابھی کی ویڈیو کر دیتے ہیں ابھی حتم ابھی جو ہے وہ آج کا اس اس ویڈیو کو یہاں پہ پوز کرتے ہیں روکتے ہیں انشاءاللہ تو جب تک میرا سٹے ہے یہاں پہ میرے گاؤں میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی ٹیل میں بیٹھ کے بات کر دیا کہ کس سوسائٹی کے پاس کتنی لینڈ ہے کس کے پاس سینو سی ہے اور آر ڈی اے نے کس سوسائٹی پہ کیوں ریڈ کیا تھا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا نیکس ویلوگ میں میں پراپر اس پر برکنگ کر رہا ہوں تاک میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل جو نکلے وہ پراپر اور آئی کریٹ ہو تو یہ دیکھیں یہ مرود کا درخت ہے تو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ